تو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میرے پیارے 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 بہت پیارے پیارے سیویورز آئی ہوگی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنی اپنی لائف انجوائی کرے ہوں گے ماشاءاللہ الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں مزے میں ہوں اور اللہ پاک سب کو اپنے ہی زمان میں رکھے اللہ پاک سب کے گھروں میں خیر و برکت رکھے اور جی ونٹر جو بہت مزے کا موسم چل رہا ہے ونٹر کا اور یہاں پہ ماننگ ٹائم ہے اور چھوٹی سسٹر بناکے لائی ہے جی بریک فاسٹ اوملیٹ بنایا ہے اس نے ہری مرشیں کافی ساری ڈال کے اور ساتھ میں بریڈ کے سلائسیز ہیں اور کھیرہ کٹا گیا مجھے سینڈویچ بڑے مزے کے لگتے ہیں اس طرح سے چھوٹ سے تھوڑے تھوڑے سے سکھیں اور اس پہ کیچپ لگا کے تھوڑی سی گارلی کیچپ میں نے لگائی ہے اور اس پہ میں ایک سان سے اوملیٹ رکھ دوں گی اور اوپر کھیرے رکھ کے اور اس کا سینڈویچ بنے گا اور اتنا ٹیسٹی اور اتنا مزے کا لگتا ہے نا ہمارے گھر میں پورا جو سمر چلتا ہے نا سمر میں کبھی بھی انڈے ہمارے گھر میں نہیں آتے کوئی بھی انڈے نہیں کھاتا سمر میں اور جیسے ہی ونٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو تقریباں ڈیلی بیسس پہ انڈے کھائے جاتے ہیں کبھی فرائی اگ بنا لیا جاتا ہے کبھی اوملیٹ وغیرہ تو اس طرح انڈے ونٹر میں زیادہ کھائے جاتے ہیں اور وائل ایک جو ہے میری بیٹی بہت چھوک سے کھاتی اسے میں ایک وائل کر کے دے دیتی ہوں مقالی میرچوں نمک ڈال کے کھا لیتی ہیں تو یہاں پہ ناشتہ کمپلیٹ کرنے کے بعد کچھ پانچ کلو مٹر تھے وہ میں نے نکال لیا ہے اور میری پرنسز نے میری بڑی ہیلپ کروائی ہے کھلارا ڈھالنے میں سارے مٹروں کے چھلکے اس نے بکھی رہے ہیں ہاں کے چل کے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گی اور اس کے بعد گھر پہ گول گپے بنائے تھے اور ساتھ میں میں نے آلو شملہ مرچ کا سالنگ بھی بنایا تھا ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ہیئر کروں گی تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میری پرنسز مٹروں کے چھلکے کیسے اس نے بکھیر کے پورا میسی کر دیا ہے لیونگ روم جو ہے نا تو میں مٹر نکال ہوں اس نے سارے چھلکے پکڑ کے اتنے بکھیرے ہیں میں ایکچلی اسے منع کر رہی تھی پر میرے مامو کی یہ اتنی زیادہ لڑ لیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں چھوڑ دو اسے کرنے دو کرنے دو جو کر دیا ہے میری بیٹی کو کرنے دو بس وہ پھر شوخی میں آ جاتی ہے جب میرے مامو ہوتے ہیں نا ان کی موجودگی تو جی اب ہم جلتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک کی طرف آج کا ٹوپک تھا جی جیلیسی میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی اس ٹوپک پہ نا ویڈیو کرنے کا بنانے کا تو آج مجھے ٹائم ملا تو میں نے کہا چلو جی آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کچھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی کا نام فائدہ ہو جائے ان باتوں سے دیکھیں جی جیلیسی جو نا اگر یہ عادت آپ کسی میں دیکھیں یا پھر آپ فلی کریں کہ یہ چیز آپ میں ہے خود میں آپ دیکھیں تو خود کو چینج کریں اور اگر کسی میں دیکھیں تو ان سے نام بس یہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کنارہ کشی کر لیں جس حد تک ممکن ہو سکے نا ایسے بندے سے کنارہ کشی کر لیا کریں دیکھیں جیلسی تب سٹارٹ ہوتی ہے کسی انسان میں تب یہ چیز دیویلپ ہوتی ہے جب آپ اس سے ہائیر پوائنٹ پر سلے جاتے ہیں یا کچھ اچیف کر لیتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو آپ سے پرابلنز شروع ہو جاتی ہیں اور وہ سم ٹائم اپنا جو پرابلنز ہے اپنی جیلسی ہے سم ٹائم شو بھی کر دیتے ہیں مگر ہمیں نا سم ٹائم پتا نہیں چلتا کہ بندہ ہم سے جیلس ہے یا یہ باتیں وہ کیوں کر رہا ہے ایڈنٹی فائی کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نکتہ چین بہت زیادہ نکتہ چین ہوتے ہیں مطلب وہ نا آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑتے ہیں آپ کی باتوں کو بلا وجہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا ضرور ہوتا ہوگا اور یو کین سی ان کو ٹانٹ مارنے کی بھی بڑی عادت ہوتی ہے ایسے لوگ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے نا ٹانٹ بھی بہت مارتے ہیں اور آپ کی بڑی سے بڑی جو اچیفمنٹ ہے نا وہ بھی ان کو کچھ نہیں لگتی اور ان کی جو اپنی ہوتی نا ہر چھوٹی سے چھوٹی اچیفمنٹ وہ بھی ان کو بہت بڑی لگتی ہیں بڑا ان کو بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں اور یعنی ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں جی میں تو یہ میں تو وہ اور جو کچھ ہم کرتے ہیں that is not a big thing ان کے لیے وہ کوئی چیز نہیں ہے کوئی معنی نہیں رکھتی بس ان کو بس اپنا آپ ہی نا نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کی کبھی کبھی بھی آپ کو نا وہ سنسیر مشورہ نہیں دیں گے ہمیشہ وہ لوگ آپ کو کٹھے مشورے دیں گے اور اس لیے ایسے لوگوں کے مشوروں پر عمل کرنے سے پہلے کم سے کم پانچھے بار سوچ لیا کریں کہ مجھے اس کے مشورے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے یا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے یعنی کہ آنکھیں بند کی اور مشورے پر عمل کر لیا اور بعد میں سوچا کہ ہاں جی نقصان ہو گیا یا فائدہ ہو گیا اور آپ کو ایک بات بتاؤں ایسے لوگ آپ کی پریشانی میں خوش بھی بہت ہوتے ہیں اور جیلس لوگوں کی سب سے بڑی جو نشانی ہوتی ہیں وہ آپ سے مقابلہ بازی شروع کر دیتے ہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فلام بندہ ہم سے انسپائر ہو کر ہمیں کوپی کر رہے ہیں یہ پر ایسا ہوتا نہیں ہے وہ انسپائر ہو کر کوپی نہیں کرتے وہ ایکچلی مقابلہ بازی پر اتراتے ہیں اور ان لوگوں میں یہ عادت بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے کہ یہ ہمیں ڈی موٹیویٹ بھی بہت کرتی ہیں اور ڈی موٹیویٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی باتیں کرنا جس سے ہم اپنی حمد اپنا حوصلہ ہارنے لگتے ہیں اور نیکسٹ یہ ہے کہ آپ کی باتوں کا مزاق اڑانا شروع کر دیں گے جو بندہ خود کچھ نہیں کرتا بس وہ پھر دوسروں کی باتوں کا مزاق اڑاتا ہے پیٹ پیجے آپ کی برائیاں کریں گے اور ہر وقت آپ کی ٹانگ کھینچنے میں ٹانگ کھینچنے کے لئے تیار بیٹھے رہتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ کوئی ایسی بات کرے ہم نہ ٹانگ اس کی کھینچیں اور ایسے لوگ بلا وجہ ہر بات پر بحث سٹارٹ کر دیں گے آپ کا سارا ٹائم آپ کی ساری انرجی سک کر لیتے ہیں ایسے لوگ اور دراصل اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوتے یہ لوگ ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہماری زندگی میں فلان کمی ہے اور یہ بندی تو اتنی اچھی زندگی گزار رہی ہے اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کریں کوئی ایسا ٹانٹ ماریں جس سے آپ کی ساری انرجی سک کر لیں اور ایسے لوگوں کو ملنے کے بعد آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو موڈ ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ سپوائل ہو جاتا ہے ہم بڑے اچھے موڈ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے یا کسی میک فل میں جائیں گے بہت اچھے بہت ہیپی موڈ میں لیکن ایسے لوگوں کی کچھ باتیں بیٹھ بیٹھ یہ کہہ دیں گے یہ سوٹ کا کلر تم پہ سوٹ نہیں کیا اس کی سٹچنگ نہیں اچھی ہوئی بھی یہ تم نے رنگ نہیں پیاری پہنی بھی یہ کلر مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے تم پہ تو اس طرح کی باتیں کر کے آپ کا جو موڈ ہے نا وہ سپوائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو لوگ آپ کی کامیابی کی کوئی بات سن کر کوئی ریسپونس نہیں دیتے نا تو یہ سب سے بڑی جو نشانی ہوتی ہے جیلس لوگوں کی کہ اور ایسے لوگ آپ کی تعریف کبھی نہیں سن سکتے جہاں آپ کی تعریف ہو رہی ہو وہ کوشش کر کے آپ کا کوئی ویک پوائنٹ سامنے لے آئیں گے تاکہ آپ کو ڈی گریڈ کر سکیں ایسے لوگ نا بہت کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ڈی گریڈ کر سکیں اور ایسے لوگ آپ کی فیملی میں بھی ہو سکتے ہیں آپ کے دوستوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو یہ محسوس جب آپ کو یہ محسوس ہو جائے تو ایسے لوگوں سے کنارہ کشیف تیار کریں ایک دم سے نہ سہی پر وہ کہتے ہیں نا غیر محسوس طریقے سے ان لوگوں سے کنارہ کشی کریں بلکل غیر محسوس طریقے سے اور ایسے لوگوں سے اپنی پرسنل باتیں تو کبھی بھی مت شیئر کیا کریں یہ جتنی باتیں آپ کو میں آج بتائیں ہیں نا اگر ان پر آپ عمل کر لیں تو یقین کریں سکھ میں آ جائے گی آپ کی زندگی اور آئی ہاپ کہ آپ کو میری باتیں آج کی جو اچھی لگی ہوں گی اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملوں گی میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹوپک کے ساتھ کسی اچھی سی ریمڈی ریسی بھی کے ساتھ اب تک لیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا آپ کو ٹوپک کیسا لگا ہے اور آئی ہاپ کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اوکے جی اللہ حافظ بائی بائی